اللہ علیہ وآلہ قوة اللہ باللہ علی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النسیر عوض باللہ من الشیطان للعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بتاہا و یاسین سیدنا و مولانا و مولا السقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلا آلہ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی عدائہ مجمعین من الآن علی قیام جوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسینہ مصباح الحدہ والصفینت النجا صلوات بر محمد و آل محمد عزیزانِ قرامی قدر و معزز سامین کرام و جملہ ماتمدارانِ سرکارِ سید الشہدہ و سوگورانِ امامِ مظلومِ کربلا مسلسل آپ حضرات سینہ زنی و نوح خانی میں مصروف ہیں اور یہ مصروفیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سب امامِ حسین علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہیں یقیناً اس جلوس اور اس ماتم کے ذریعے ہم پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں اور پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو حسینیت آج بھی زندہ ہے حسینیت آج بھی باقی ہے حسینیت آج بھی انسان کے دل میں دھڑکن بن کر موجود ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی حسینیت زندہ رہے گی اس لیے کہ حسینیت کائنات سے نہیں ہے بلکہ یہ کائنات حسینیت سے ہے یہ سچ ہے کہ حسین نے اس کائنات کو کربلا کے مقتل میں ایک نئی زندگی دی ہے اور حسین نے ہر انسان کے دل میں اپنا گھر بنایا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو صرف مسلمان مانتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ حسین کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جائے بلکہ صحیح یہ ہے کہ حسین کے ماننے والے مسلمان نہیں بلکہ انسان ہوتے ہیں جو انسان ہوگا وہ حسین کو مانے گا جو انسان ہوگا وہیں حسین کو چاہے گا حسینیت انسانیت کی دلیل ہے حسین کسی ایک قوم کسی ایک قبیلے کے رہنما یا رہبر کا نام نہیں ہے یاد رکھیے گا چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو کسی بھی مسلک کا ہو کسی بھی مکتب فکر کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی قبیلے کا ہو اگر وہ انسان ہے تو وہ حسین کا ضرور ہے اس لیے کہ حسینی بننے کے لیے مسلمان یا سنی شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حسینی بننے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے اس لیے کہ کربلا کے مقتل میں امام حسین علیہ السلام نے جو آج سے چودہ سو سال پہلے قربانی پیش کی تھی وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ پورے عالم انسانیت اور بشریت کے لیے تھی اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حسینیت کو ختم کرنے والے اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دے کہ حسینیت کو ختم کر دیں گے بلکہ جب تک انسانیت زندہ ہے حسینیت زندہ رہے گی اور سنو ایک بات غور سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو قسم خدا کے حسین نے کربلا کے مقتل سے یہ اعلان کیا تھا آج سے چودہ سو سال پہلے کہ دیکھو آج کربلا کے مقتل میں ہم صرف بہتر کی شکل میں ہیں اور صرف کربلا کے مقتل تک محدود ہیں لیکن میری قربانی کا اثر جب پوری کائنات میں پھیلے گا تو دنیا یہ دیکھے گی کہ جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں حسینیت ہوگی کائنات کی حدے تو ختم ہو جائیں گی مگر حسینیت کی سرحدے ختم نہیں ہوگی حسینیت کی سرحدے ختم نہیں ہوگی اور ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں اُبھرتا ہے اور پیدا ہوتا ہے میں آج اس کا جواب بھی دے دوں لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ چودہ سو سال سے یہ حسین کے چاہنے والے ہر شہر ہر گلی ہر گاؤں ہر محلہ ہر بستی ہر آبادی میں جلوس نکال کر حسین حسین کر کے آخر یہ دنیا کو بتانا کیا چاہتے ہیں آخر یہ ان کا مقصد کیا ہے آخر یہ ان کا مشن کیا ہے کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کو حسینی بنا دے یا پوری کائنات کو حسینی بنا لے میں نے کہا یہ سوچنا آپ کا غلط ہے ہمارا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ اس جلوس کے ذریعے اس ماتم کے ذریعے اور اس نوحے کے ذریعے کائنات حسینی بن جائے بلکہ چودہ سو سال سے ہم بستیوں میں جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یزیدی بن جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یزیدی بن جائے جسے یہ کائنات جلوس سمجھتی ہے یہ جلوس نہیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہائی کیا آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں ضرور اس کا مشاہدہ کیا ہوگا ایک چیز ہوتی ہے بیماری اور ایک چیز ہے وبا بیماری اور وبا میں فرق ہوتا ہے بیماری اسے کہتے ہیں جو ایک گھر میں ہو دس گھر میں نہ ہو ایک گھر میں ہو بیس گھر میں نہ ہو اسے کہتے ہیں بیماری مگر وبا اسے کہتے ہیں کہ جو بستی کے ہر گھر میں اور محلے کے ہر گھر میں پھیل جائے اسے کہتے ہیں وبا تو بیماری وہ جو کسی گھر میں ہو کسی گھر میں نہ ہو وبا اسے کہتے ہیں جو ہر گھر میں پھیل جائے توجہ فرمائیے گا تو بیماری کا علاج مریض کو اسپتال لے جا کر کیا جاتا ہے لیکن جب کسی معاشرے میں سماج میں وبا پھیل جائے تو پھر بیمار یا معاشرے کو اٹھا کر اسپتال نہیں لے جا جاتا بلکہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم گاؤں گاؤں محلے محلے قریہ قریہ بستی بستی شہر شہر نگر نگر جا کر اس وبا کا علاج کرتی ہے اب سمجھے یہ جو جلوس ہر شہر ہر محلے میں نکلتا ہے یہ جلوس نہیں بلکہ یزید نامی وبا کو ختم کرنے کے لیے ہر شہر ہر قریہ میں جا رہا ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات مردہ بات مردہ بات توجہ فرمائیے حسین کائنات کے ایک ایسے طاقتور انسان کا نام ہے توجہ فرمائیے کہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ہر مکتب فکر کے لوگ الحمدللہ حسینی جلوس میں شریک ہیں ہندو مسلمان شیعہ سننی سارے ہندوستانی شریک ہیں اور نظرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں ہم ان سب کا انجمر اور بانیان کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ آدھا کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ان سب کی توفقات میں اضافہ کرے حسین کائنات کے کسی مجبور اور لاچار انسان کا نام نہیں تھا بعض لوگوں نے حسین کو اس انداز میں پیش کیا کہ ماذا اللہ حسین کربلا کے میدان میں بڑے کمزور تھے بڑے مجبور تھے بڑے بے بے بس تھے بڑے لاچار تھے حسین کمزور تھے اس لیے یزید نے اسے قتل کر دیا میں کہوں گا بلکل نہیں حسین کسی مجبور کا نام نہیں ہے حسین صاحب اختیار کا نام ہے حسین اس صاحب اختیار کا نام ہے جو اپنے لبوں کے جنبش تھے لوہ محفوظ کی تحریر کو بدل دے حسین اس صاحب اختیار کا نام ہے جو چشم عبرو کے اشارے سے کائنات کے نظام کو بدل دے حسین اس صاحب اختیار کا نام ہے جو اپنی ٹھوکر سے کائنات کو زندگی عطا کر دے حسین اس صاحب اختیار کا نام ہے جو اپنے انگشت مبارک کے اشارے سے چاند و سورج کے نظام کو بدل دے حسین اس صاحب اختیار کا نام ہے کہ زمین کو آسمان تک آسمان کو زمین تک پہنچا دے حسین اس صاحب اختیار کا نام ہے جو کربلا کے جنگل کو کربلا مولا بنا دے یار حسین کسی مجبور کا نام نہیں حسین کسی لاچار کا نام نہیں حسین کسی کمزور کا نام نہیں حسین طاقتور کا نام تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی دنیا کا قانون ہے جب کوئی ملک کسی ملک کے مقابلے میں جنگ کرنے جاتا ہے تو ملک جو مقابل میں ہوتا ہے وہ جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اتنے ہی زیادہ فوج لگائی جاتی ہے اتنے ہی زیادہ لشکر بھیجے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ سپاہی لگائی جاتے ہیں اگر ملک زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو کئی ملک مل کر اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اب آؤ کربلا کے مقتل کو پڑھو اور فیصلہ کرو کہ مجبور اور کمزور یسین تھا یا حسین تھے اگر حسین کمزور ہوتے تو حسین کے بہتر کے مقابلے میں یسین لاکھوں کا لشکر لے کر کربلا ہاں یہاں بہمانہ ہے اگر حسین کمزور ہوتے تو حسین کے مقابلے میں بہتر کے مقابلے میں لاکھوں کا لشکر کربلا نہ بھیجتا لاکھوں کا لشکر بھیجتا یزید نے ثابت کر دیا کہ کمزور حسین نہیں بلکہ کمزور یزید تھا زندہ بات دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زندہ بات مردہ بات اب ایک نظریہ سامنے یا جاکہ کسی نے کہا کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی سنے سامنے میں زیادہ وقت آپ کا نایل ہوں گا دو چار منٹ میں آپ کی گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی میں نے کہا کربلا میں حسین اور یزید کا مقابلہ تھا ہی نہیں نہ حسین یزید کا مقابلے میں آئے نہ یزید حسین کے مقابلے میں آیا آمادگی چاہتا ہوں اس جملے پر تمام مجمع کی اس لیے کہ کربلا کی جنگ کی بنیاد کیا ہے پہلے بنیاد کو دیکھی یزید شام کے دربار میں بیٹھ کر کھلنا مکھلنا یہ اعلان کر رہا ہے کہ ولا نبی جن ولا وحی جن ولا قرآن ولا دینا نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی قرآن آیا نہ کوئی دین آیا نہ کوئی اسلام آیا نہ کوئی کتاب آئی یعنی یزید سراسر قرآن کا انکار کر رہا ہے نبوت کا انکار کر رہا ہے دین کا انکار کر رہا ہے اسلام کا انکار کر رہا ہے آئے یہ کہنے والوں ذرا غور سے سن لو کہ ماذا اللہ یزید جیتا حسین ہارے غور کر کے پھر یہ جملہ کہنا قرآن کا انکار کر رہا ہے دین کا انکار کر رہا ہے نبوت کا انکار کر رہا ہے انصاف سے بتانا قرآن حسین کی کتاب ہے یا خدا کی کتاب ہے محمد خدا کے رسول ہے یا حسین کے رسول ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے یا حسین کا گھر ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے یا حسین کی کتاب ہے دین حسین کا ہے یا اللہ کا ہے قانع نبی اللہ کا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے اسلام اللہ کا دین ہے تو انکار تو یزید نے اللہ کی چیزوں سے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید حسین کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ کے مقابلے میں آیا کہاں بیٹھے ہیں آپ بھائی یزید حسین نہیں اللہ کے مقابلے میں آیا تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ یزید حسین نہیں اللہ کے مقابلے میں آیا تو اب یہ بھی ماننا پڑے گا اگر تم یہ لکھتے ہو کہ یزید جیتا تو سوچ سمجھ کے لکھنا اس لیے کہ یزید کو اگر جیتا ہوا ثابت کرو گے تو اللہ ہارا ہوا ثابت ہو جائے گا اللہ ہارا ہوا ثابت ہو جائے گا اگر یزید کو جیتا ہوا ثابت تم نے لکھا اس لئے کہ یزید مقابلے میں آیا تھا کس کے؟ اللہ کے مقابلے میں آیا تھا غور کیجئے گا ایک جملہ اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک منظر دکھا رہا ہوں آپ کو حسائلیت اور یہ جلوس حق و باطل کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اس جلوس میں پولیس فورسز میں موجود ہے جب کسی علاقے میں یا کسی شہر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مجرم چھپے ہوئے ہیں جو ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو پولیس کا عملہ وہاں جا کر گشت کرتا ہے بہت بیدار ذہن مجموع ہمارے سامنے ہے پولیس کا عملہ پولیس فورسز وہاں جا کر گشت کرتی ہیں گشت کیوں ہوتا ہے؟ گشت اس لیے ہوتا ہے کہ پولیس کو دیکھ کر جن کے گھروں میں مجرم نہیں ہوتے ان کے گھروں کے دروازے تو کھلے ہوتے ہیں مگر جن گھروں میں مجرم ہوا کرتے ہیں بہت بیدار ہیں کہ نہیں آپ جاگ رہے ہیں یا نہیں توجہ فرمائیے گا جن گھروں میں مجرم نہیں ہوتے ان کے گھروں کے دروازے تو بند کھلے رہتے ہیں مگر جن گھروں میں مجرم ہوتے ہیں وہ پولیس فورسز کو دیکھ کر اپنے گھروں کے دروازے بھن کر لیتے ہیں پولیس سمجھ جاتی ہے ہو نہ ہو اس گھر میں کوئی نہ کوئی مجرم ضرور موجود ہے کربلا میں حسین نے بہتر کی قربانی تو دے دی مگر حسینیوں کی شکل میں قیامت تک کے لیے اپنا لشکر چھوڑ دیا اور پیغام دیا کہ دیکھو جب بھی سماج میں پتا لگانا ہو کہ کس گھر میں مجرم موجود ہے کس گھر میں مجرم موجود نہیں ہے تو محلوں میں جلوس نکال کر گشت کرنا شروع کر دینا جلوس کو دیکھ کر جن کے دروازے کھولے رہے سمجھنا اس میں مجرم نہیں ہے جن کے دروازے بند ہو جائے سمجھ لینا کہ مجرم موجود ہے اب لوگ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ بھی بتا دوں بھائی اس جلوس اس ماتم کا فائدہ آج بتا دوں اور اس فائدے کو لوہ دل پر تحریر کر لیجئے گا ہمیشہ کے لیے اس لیے کہ جو باتیں ذہنوں میں محفوظ ہوتی ہیں وہ ذہنوں سے نکل جالا کرتی ہیں مگر جو دل میں محفوظ ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں نکلتی ہے لوگ پوچھتے ہیں یا حسین یا حسین کہنے کا فائدہ کیا ہے ہم نے سوال کیا بھائی اس سے آپ کا نقصان کیا ہے آپ نقصان بتا دیجئے میں فائدہ بتا دیتا ہوں مگر میرا دعویٰ ہے میں فائدہ بتا دوں گا آپ نقصان نہیں بتاؤ گے میں اپنا فائدہ تو بتا دوں گا مگر آپ اپنا نقصان نہیں بتاؤ گے اس لیے کہ جیسے ہی نقصان بتاؤ گے تمہارا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا لیکن ہم فائدہ ضرور بتائیں گے اس لیے کہ حسینی ہے حسین اور حسینیت کا فائدہ یہ ہے کہ ایک پانچ سال کے بچے کو اسی مجمع سے کھڑا کیجئے اور اس کے سامنے نعرہ لگائیے حسینیت پلٹ کے جواب دے گا زندہ بات پھر اسی کے سامنے نعرہ لگائیے یزیدیت پلٹ کے جواب دے گا یزیدیت مردہ بات یہ کبھی نہیں ہوگا کہ حسینیت کے نعرے پر وہ جواب دے حسین مردہ بات کبھی نہیں کہے گا اور نہ یزیدیت کے جواب میں وہ یہ کہے گا کہ زندہ بات یعنی اس بچے کو یہ شعور ہے کہ جب حسینیت کہا جائے تو جواب زندہ بات ہونا چاہیے جب یزیدیت کہا جائے تو جواب مردہ بات ہونا چاہیے پانچ سال کے بے شعور بچے کے شعور میں اس بات کا واسع ہونا کہ نام یزید پر مردہ کہا جاتا ہے نام حسین پر زندہ بات کہا جاتا ہے اس فرق کا واسع ہونا یہی حسینیت کا سب سے بڑا فائدہ ہے اب جواب سنے سب سے بڑا فائدہ ہے اب اس سے بڑی بات کرنے جا رہا ہو جو ابھی تک نہیں بولا ہے انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے وہ ضرور اپنی جگہ سے بولے گا ایک پانچ سال کے بچے کے گلے پر تلوار رکھئے اور اس سے کہیے کہ کہو کہ حسین حق پہ نہیں تھے بڑی بات ہے ازادارہ دل پہ ہاتھ رکھ کر سننا میری ماں اور بہنیں سنیں اگر جملہ پسند آئے تو آپ سب دعاوں میں دعاوں سے نماز دینا پانچ سال کے بچے کے گلے پر اس کی شہرک پر خنجر رکھیے اور کہیے کہ وہ کہے کہ حسین حق پہ نہیں تھے اور یزید حق پہ تھا میرا دعویٰ ہے کہ وہ گردن کٹا دے گا مگر وہ کبھی نہیں کہے گا اور اگر اس کی ماں سامنے کھڑی ہو تو بچے سے پہلے ماں کہے گی میرے لال گلہ کٹا دینا مگر یہ نہ کہنا میں اس ماں سے کہوں گا کہ آئے ماں بچے کو اجازت دے دے تاکہ اسے زندگی مل جائے اگر یہ کہتا ہے کہ یزید حق پہ ہے تو زندگی ملتی ہے اور اگر یہ کہتا ہے کہ حسین حق پہ تھے تو موت ملتی ہے تو زندگی کو لے لے موت کو چھوڑ دے یزید حق پہ تھا یہ کہے کہ زندگی لے لے حسین حق پہ نہیں تھے یہ کہے کہ موت کو چھوڑ دے ماں کہے گی ہمیں حسین کا ساتھ دے کر موت تو قبول آئے مگر یزید کا ساتھ دے کر زندگی قبول نہیں کیوں کہ اس لیے کہ میرے آقا و مولا حسین نے فرما دیا تھا کہ زلت کی زندگی سے عزت کی موت زلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے اور آپ دیکھ لیں یزیدیت کا انجام دیکھ لیں کہ آج پوری دنیا میں حسین کے نام پر محلے ہیں حسین کے نام پر شہر ہیں حسین کے نام پر بستیاں اور آبادیاں ہیں مگر کوئی آج تک کسی بھی ملک میں یزید نام کا نہ کوئی محلہ ہے نہ کوئی شہر ہے نہ تو کسی ماں نے نہ کسی باپ نے آج تک اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا میں نے سوال کیا کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید کا نام پر کیوں نہیں رکھا بلا تفریقہ مذہب ملت کی بات کر رہا ہو صرف شیعہ سننی گنائی بلکہ پوری اقوام عالم کی بات کر رہا ہو کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید کا نام پر نہیں رکھا اس کی سب سے بڑی وضع یہ ہے کہ ہر ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ آج اگر ہم نے اپنے بچے کا نام یزید کا نام پر رکھ دیا تو کل ہم محلے کے جس راستے سے بھی گزریں گے تو دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ یزید کا باپ جا رہا ہے یزید کی ماں جا رہی ہے تو دوستو یزیدیت ختم ہو چکی ہے حسینیت آج بھی اور قیامت تک رہے گی آج یہ عالم انسانیت حسینیت کو خرات پیش کر رہی ہے کربلا کے ان عصیروں کو سلام کر رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پائروں میں بیڑی پہن کر سر برہنا بازاروں میں دین کی بقاہ کے لیے اسلام کے زندگی کے لیے اسیری کو گوارہ کیا بازاروں میں جانا گوارہ کیا ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر یہ جملہ سوچئے کہ اگر بھرے مجمع میں کوئی آپ کے گھر کی کسی عورت کا ماں یا بہن کا نام لے لے تو آپ کو کتنی شرمندگی ہو جاتی ہے ذرا کوئی سید سجاد کے جگر سے پوچھے کہ بادار شام میں منادی ندہ دے رہا ہے ہا زہین زینبن ہا زہین ام کلسوم اے اہل شام یہ علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں زینب و کلسوم ہے اللہ اکبر میرا بیمار امام کہتا ہے جیسے ہی بازار میں میری پوپیوں کا نام لیا گیا میں نے دیکھا کہ میری پوپی اممہ جیسی جھری ترین خاتون اپنے ناقے پر بیٹھ کر کانپنے لگی میں تھر رہا گیا قریب جا کے میں نے کہا پوپی اممہ یہ کیا قیفیت ہو رہی ہے تو جواب آیا اے میرے لال سید سجاد کیا تُو دیکھ نہیں رہا ہے کہ تمہاشائیوں کے مجمع میں تیری بوپی اممہ کا نام لیا جا رہا ہے غیرتوں کی پائے کر حیاء کا مرکز جناب زینب انیہ مقام تڑپ گئی اے ازادار و شام کا بازار ہے اسیرانِ حرم تمہاشائیوں کے مجمع میں کھڑے ہے ایسے میں ایک مسافر آجا آکے سید سجاد سے کہتا ہے تم کہاں سے آئے ہو تم کون ہو سید سجاد نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں بس جیسی اس نے یہ جملہ سنا کہتا ہے مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے کیا تُو میرے آقا حسین کو پہچانتے ہو بس اتنا سننا تھا سید سجاد نے تڑپ کے کہا اے مسافر وہ نوک نیزہ پر تیرے آقا حسین کا سر اور میں اسی حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں اتنا سننا تھا اس نے سر سے امامہ پھیکا گھرے بان چاک کیا وہاں مسیبتہ کا نعرہ لگایا بس محمل پہ بیٹھی ہوئی ناقے پہ بیٹھی ہوئی جناب سیلم نے جیسے یہ منظر دیکھا سید سجاد سے کہتی ہے میرے لال لگتا ہے یہ کوئی اپنا ہے اس سے کہہ دے کہ اگر کچھ چادریں ممکن ہو تو لے آئے یہ مسافر تھا چادر کہاں سے لاتا سر سے امامہ اتارا امامے کے کھول کر زمین پہ بچھا جا اپنی تلوار سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا سائد آنیوں میں باٹنے لگا اتنے مرشمر ملعون کی نظر پڑی فیضا میں تازیانہ لہراتا ہوا قریب آیا ساری چادروں کو چھینا بس علی کی بیٹی نے ہاتھوں کو بلند کیا بیویوں میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہو جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کیا زینب کی نگاہ سر حسین پہ پڑی کیا دیکھا حسین زارو قطار رو رہے ہیں بہن نے پلٹ کے کہا بھئیہ کیا اکبر یاد آگئے یاسخر یاد آگئے سر حسین گولہ ہوا زینب مجھے میرا مقصد یاد آگیا ہے اے بہن بد دعا نہ کرنا زینب نے ہاتھوں کو گرا لیا اے بھئیہ اگر تیری یہی مرضی ہے تو بہن سر بڑھے نہ آگئے ماتنے